بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں ہومیپیتھیک ڈاکٹر کمال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کمالات اے ہومیوپیتھی دوستو اس چینل پر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں مختلف امراض کے لئے بہترین ہومیپیتھیک کمبینیشنز آج جس مرض کے لئے میں اپنا کمبینیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ ہے گھٹنوں کا درد گھٹنوں کے درد کی بے شمار وجوہات ہیں بہت ساری وجوہات ہیں اسی طرح ہر مختلف قسم کے دردوں کے لئے مختلف دمائے ہیں جو بہترین کام کرتی ہیں لیکن جیسے کہ میرا طریقہ ہے میں آپ کو کوئی کمبینیشن باتاتا ہوں جو ایک برارڈ رینج کمبینیشن ہوتا ہے جو تقریباً تمام علامتوں کو کور کر لیتا ہے آج میں گھٹنوں کے درد کے لئے ایک بہترین ہومیپیتھیک کمبینیشن بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گھٹنوں کے درد کی وجوہات کیا ہوتی ہیں گھٹنوں کے درد کی سب سے پہلی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ کوئی انجری ہو کوئی چوٹ لگ جائے تو اس کے ویے سے درد رہنے لگتا ہے تو کافی عرصے تک اس کا درد رہتا ہے اور ہر سردیوں میں تکلیف دوبارہ شروع ہو جاتی ہے لیکن انجری کا درد جس گھٹنے میں چوٹ لگی ہے اسی گھٹنے میں رہتا ہے لیکن دوسرا جو ہوتا ہے آسٹیو آرثرائٹس اس میں جو ہڈیوں کے اوپر جو نرم کشن ہوتا ہے جس کو کارٹلیج کہتے ہیں جس کے بیچ میں ایک فلوڈ بھرا ہوا ہوتا ہے جس کے ویے سے رگڑ کم ہو جاتی ہے فرکشن کم ہونے کے ویے سے آدمی کو کوئی درد وغیرہ کشن نہیں ہوتا ہے لیکن جیسے جیسے عمر کے لحاظ سے عمر کے ساتھ ساتھ یہ گھسنے لگتی ہیں ہڈییں یہ کارٹلیج گھس جاتے ہیں اور دونوں ہڈیوں میں درمیان جگہ بہت کم رہ جاتی ہے تو فلوڈ کے لیے جگہ بھی کم بچتی ہے بعض دفعہ کارٹلیج اتنا گھس جاتا ہے کہ دونوں ہڈیاں آپس میں رگڑ کھانے لگتے ہیں اور اس طرح بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے یہ ہوتا ہے آسٹیو آرثرائٹس تو عام طور پر یہ دونوں گھٹنوں میں ہو جاتا ہے تیسری وجہ ہوتی ہے گاؤٹ یعنی گھٹیا جس میں یورک ایسٹی جسم میں بڑھ جاتا ہے اور اس کے کرسٹل جوڑوں میں ڈپاؤزٹ ہونے لگتے ہیں اس کی وجہ سے یہ درد ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ریمٹائیل آرثرائٹس ہے یہ ایک آٹو ایمیون ڈیزیز ہے جس میں اپنا جسم میں اپنے جسم کے خلاف جنگ شروع کر دیتا ہے تو اپنے جو کارٹلیج ہے اس کو تباہ کرنا شروع کرتا ہے جس کے نتیجے میں جوڑوں کا درد ہو جاتا ہے تو جس کے جوڑوں میں درد ہو رہا ہے تو ضرور نہیں کہ صرف گھٹنوں میں ہی درد ہو گھٹنوں کا درد نمائے ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پورے جسم کا جو وزن ہوتا ہے وہ اسی گھٹنوں کے اوپر ہی آتا ہے اس کی وجہ سے یہ جوڑ زیادہ درد کرتے ہیں لیکن جب اس قسم کے آرثرائٹس ہوتے ہیں تو دیگر جوڑ جو ہوتے ہیں اس میں بھی درد ہوتا ہے جب یہ آرثرائٹس ہو جائے جوڑوں میں درد ہو جائے تو علامات کیا ہوتی ہیں چونکہ ہم گھٹنوں کے درد کی بات کر رہے ہیں اس لئے گھٹنے تک ہی اپنے آپ کو محدود رکھیں گے تو اگر دونوں ہاتھوں سے چھو کر دیکھا جائے تو جو جوڑ ہوتا ہے اگر جس میں تکلیف ہے جس جوڑ میں درد ہے اس کا ٹیمپریچر تھوڑا سا بڑھا ہوا ہوتا ہے گھٹنوں پر سوجن آئی ہوئی ہوتی ہے اس کے علاوہ چلنے میں بعض دفعہ کٹ کٹ کی آواز آتی ہے حرکت کرنے سے تکلیف بڑھ جاتی ہے بعض دفعہ تھوڑا دور چلیں تو پھر تکلیف کم ہو جاتی ہے یہ سب علامتیں ہوتی ہیں جو کسی اس کے علاوہ جوڑ سرخ ہو جاتے ہیں ورم آ جاتا ہے جوڑوں کے اوپر یہ ساری چیزیں دیکھنے میں نظر آ جاتی ہیں اب اگر کسی کو ارتھرائٹس ہو گیا جوڑوں کا گھٹنوں کا درد ہو گیا تو اس کے لئے کیا دوا استعمال کریں میں اس کے لئے ایک فارمولا استعمال کرتا ہوں ARBRM یہ پانچ دواوں کا فرس جو ان کا لیٹر ہوتا ہے اس کے ابریویشن بنا دیا ہے ARBRM اس میں پانچ دوایں شامل ہیں پہلی دوا جو ہم اس میں ڈالتے ہیں وہ ہے آرنکا آرنکا کو ہم 200 پوٹنسل میں لیتے ہیں یہ ایک چوٹوں کی اور گھٹنے کے درد کی ایک بہترین دوا ہے کارٹیلیج کی ریپیئر کرنے کے لئے بھی یہ ایک بہت اچھی دوا ہے دوسری دوا جو ہم اس میں ڈالتے ہیں وہ رسٹاکس 200 ہے رسٹاکس 200 بھی جوڑوں کے درد کی بہترین دوا ہے اس کی خاص علامت یہ ہوتی ہے کہ جب اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو اس پر تکلیف ہوتی ہے لیکن جب تھوڑا چلنے پھرنے لگے تو درد نسبتاً کم ہو جاتا ہے تیسری دوا جو ہم ڈالتے ہیں اس میں وہ ہے برائنیا برائنیا کو ہم 200 پروٹنسی میں لیتے ہیں یہ بھی جوڑوں کے درد کی بہترین دوا ہے اس کے علامات رسٹاکس کے بلکل لٹ ہوتی ہیں کہ خاموش بیٹھے رہے ہیں تو اس میں درد کم ہوتا ہے لیکن جیسے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں چلتے پھرتے ہیں جتنا چلتے پھرتے ہیں اتنا اس میں درد بڑھ جاتا ہے چوتھی دوا جو اس میں آرک کی ہے وہ ہے روٹا روٹا بھی جوڑوں کے درد کی گھٹنے کے درد کی ایک بہترین دوا ہے یہ بھی کارٹیلیج کو ریپیر کرنے کے لیے بہت اچھی دوا سمجھی جاتی ہے روٹا کو ہم 30 پوٹنسی میں لیتے ہیں اس کے علامات جو پانچویں دوا ہے ہم اس میں ڈالتے ہیں M وہ ہے مینگنیشیا فاس مینگنیشیا فاس ہمپیتی میں پین کلر دوا ہوتی ہے یہ جہاں پر بھی درد ہو اس درد کو کم کرتی ہے سوجن کو کم کرتی ہے درد کو کم کرتی ہے جو سرخی آ جاتی ہے اس کو بھی یہ کم کرتی ہے یہ ایک بہترین کمبینیشن ہے اس کو استعمال کر کے دیکھئے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اس سے دوا بنانے کا طریقہ یہ ہے کیا تو پانچوں دواوں کو ایکوال کانٹیٹی میں لے کر ایک شیشی میں بھر لیں اور دس جھٹکے دے کر ریپوٹینٹائز کر لیں اس سے ڈسکٹ یا گلوگیل بنا کر مریضوں کو ڈسپنس کریں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک شیشی میں گلوگیل بھر لیں اگر ٹین ایمیل کی شیشی لی ہے تو اس میں چھے چھے خطرے پانچوں دواوں کے ٹپکا دیں اور ہلا کر مریض کو دے دیں تو یہ بھی اتنا ہی اچھا کام کرتی ہے دوستو یہ تھا آج کا ہمارا فارمولا یہ ایک بہترین فارمولا ہے اس کو آپ استعمال کر کے دیکھئے انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا ایک زمانہ تھا جب صرف بڑھے عالمیوں میں گھٹنوں کے درد ہوتا تھا جو بہت زیادہ ہی بزرگ ہو جاتے تھے ان کے گھٹنوں میں درد ہوتا تھا عام لوگوں کے گھٹنوں میں درد نہیں ہوتا تھا لیکن آج کل جس کو دیکھیں اس کو گھٹنوں میں درد ہوتا ہے اس کے ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جسم میں کلشم کی ویٹائمنٹ ڈ کی کمی ہوتی ہے ویٹائمنٹ ڈ کی اوپر میرا ایک مکمل ویڈیو بنا ہوا اس کو آپ دیکھ لیجئے اس میں بہت تفصیل سے میں نے اس بارے میں ڈسکس کیا ہے جب ویٹائمنٹ ڈ کم ہوتا ہے تو ہمارے جسم میں کلشم میں ایبزارڈ ہونا کم ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے ہمارے جسم میں کلشم کی کمی ہوتی ہے آسٹیو پروسس ہوتا ہے ہڈیاں کھوکلی ہو جاتی ہیں جوڑ صحیح طریقہ سے کام نہیں کرتے ہیں ڈی جنریشن شروع ہو جاتا ہے ہڈیوں میں اس کی وجہ سے ہڈیوں میں درد ہونے لگتا ہے تو اس فارمولی کے ساتھ میں ایک اور فارمولا دیتا ہوں جو کلشم کمپاؤنڈ کہتے ہیں ہمیں اس کو کلشم کمپاؤنڈ کے اوپر میں نے ایک پورا ویڈیو بنایا ہوا ہے وہ ویڈیو دیکھ لیں اس میں پانچ دوائیں ہوتی ہیں اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ جو پہلے ہم نے فارمولا بنایا ہے اے آر بی آر ایم اس کے دو دو ٹیبلٹ دل میں چار مرتبہ چوسنے کے لئے دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو کلشم کمپاؤنڈ کی بھی دو دو ٹیبلٹ دل میں چار مرتبہ چوسنے کے لئے دیتے ہیں اس کے بہت شاندار اگر آپ خود مریض ہیں تو اس کو استعمال کیجئے اور اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو اس کمبینیشن کو بنا کر اپنے پاس رکھ لیں اور اس کے بہترین ریزرڈز ہیں اس سے اپنی مریضوں کو فائدہ پہنچا ہے دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا تو اس کو لائک کر لیجئے اپنے دوست حباب کے شیئر کر لیجئے اور اس کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی آپ کو نوٹیفکیشن ملتی رہے دوستو اگر آپ مجھ سے ٹریٹمنٹ لینا چاہتے ہیں یا مجھ سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو میرا فیر میرا واتسپ نمبر آ رہا ہے اس پر آپ مجھ سے میسیج کر کے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پورے پاکستان میں اگر آپ مجھ سے دعویٰ منگوانا چاہیں تو وہ بھی ٹی سی ایس کے ذریعے نہ ہوا سکتے ہیں اپنے بہت خیال رکھئے اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت ندرستی و درازی عمر اتا فرمائے حادثات آفات بلائیات اور موزی عمرہ سے محفوظ رکھے دنیا اور آخرت کی قشیہ نصیب فرمائے دنیا اور آخرت کی پریشانیت سے محفوظ رکھے آمین یارب العالمین